جو آج جانور لے کے لئے ہیں بہت اشتر خراب ہے اللہ پاک رحم کرے جو آج جانور لے کے لئے ہیں وہ سب کو بار رہے ہیں بلکل بڑا جانور ہے نا سمجھ آلا بسوائی در آؤ پکڑ کے لے آؤ اسے پکڑ کے لے آؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ہائے گئرز کیسے ہیں آپ لوگ منت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فضل کر رہا ہم شکر کے ساتھ آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ہمارا قربانی کا ایک جانور رہتا تھا جو کہ آپ لوگوں کے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ مامو لے کے آگے ہیں آج اور دو مامو ایک بڑا مامو ہے اور ایک یہ بھائی ہیں یہ ساتھ گیا تھے مامو کے تو جانور لے کے ہم آگے ہیں الحمدللہ اب ایک دو تین اور یہ چار یعنی کہ پانچوں جانور جو ہے وہ اس سائیڈ پر باندھا ہوا ہے وہ یہی سے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر سائے کے نیچے باندھا ہوا ہے تو وہ وہاں پر غاز کھا رہا ہے باقی الحمدللہ چاند جانور یہاں پر خوشی سے اس بندر پر چارہ کھا لیتے ہیں کیونکہ یہ اپس میں لڑتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے اگر آج الحمدللہ مامو پیار بھی کر رہے ہیں ان کا آخری دن ہے تو ان کو خوب کھلائیں گے پلائیں گے اور ان کے لئے پھولوں کی مالا بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ ایسے نہیں اگر مل گئی تو یہاں سے ضرور لے کے آئیں گے اگر نہ بھی لی تو پھر اللہ پاک کرم کرنے والا انشاءاللہ الحمدللہ جی جانور جانوروں کو ابھی غاس ڈالتے ہیں غاس ڈالنے کے بعد مامو نے کہا ہے کیونکہ آج دو دن ہو گئے ہیں کچھ چھوڑیاں ہم نے مصری بھائی کو دے رکھی ہیں اور کچھ چھوڑیاں جو گھر والی ہیں وہ بھی میں آپ کو کٹھی کر کے دیتی ہوں وہ بھی اس کو دے کے اور دستی لگوا کے لے کے آئیں وہ واپسی دستی لے کے آنی ہے وہیں بیٹھ کے انہیں بنوا ہو اور بنوا کے دستی واپس اور جو پرسوں دی تھی وہ بھی ساتھ میں لے کے آئیں اور بھی کچھ سمان وغیرہ لینا ہے کیونکہ سلنڈر بھی آج ختم ہوا پڑا ہے وہ بھی بھروا لو اچھا مامی سے اور بھی سمان وغیرہ پوچھ لو اگر کوئی ختم ہے تو وہ بھی پورا کر لو کل تو پھر ٹائم نہیں ہوگا بیزی ہوں گے آج تو بہت سارے کام ہیں کیونکہ تم وہ وغیرہ کے انتظامات کرنا ہے وہاں پر ہم جو انا کیمپ لگائیں گے جس کے نیچے بیٹھ کر گوشت بنائیں گے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے جو مہمان آئیں گے کرنا ہے کہیں سے پیپ بھی لینا ہے کیونکہ لمبا پیپ ہوگا تو سمانے پھر دیں گے جی بالکل تو اس کے بعد جو نا کیمپ لگا دیں گے پھر آرام سے بیٹھے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے جب بن جائے گا تو پھر سب کو ادھر بیٹھ کے جو نا جو قریب قریب ہوگا دید اور تقسیم کر دیں گے اگر دور کے ہوں گے تو پھر ان کو جو نا اتر جا کے دیں گے چلیں ٹھیک ہے میں جلتا ہوں پھر مامی سے چھوڑیاں لیتے ہیں اور پھر میں جا کے کروا کے لیے آتا ہوں اور دوسرا کام بھی پوچھ لیتا ہوں کون کون سا ہے نانی اما کو میں نے کہایا کہ چھوڑیاں کٹھیک کر دو کیونکہ خالد لوگوں کے بھی اور ہمارے گھر کے بھی جتنی ہیں تو چھوڑیاں لے کے بھی جالتے ہیں یہ سبزی کاٹنے والی چھوڑیاں یہ پرانی چھوڑیاں اس کو بھی سیٹ کروانا یہ بھی ضرورت آ جائے گی ان کو بھی تیز کروانی ہے یہ دیکھیں مامی بھی ڈھونڈ کے لے آئی ہے کتنے لے کے آئی ہیں چار چھوڑیاں جی ہے سبزی کاٹنے والی یہ بھی لے کے آگئی ہیں اس کو بھی آپ نے تیز کروانی ہے چلیں ٹھیک ہے کتنی ہو گئی ہیں تین اور یہ چار چلیں ٹھیک ہے یہ چار چھوڑیاں اور سب سے پہلے پھر سلندر کھولو اس کو بھی لیتے جاؤ اس کو بھی بھرواد کے لیے آگئی سلندر کو ہاں وہ بھی ختم ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہے نانی اممہ اسے تو کپڑے میں لپیٹ دو سلندر کھول کھول کے میں تھک گئی ہوں اسی لئے آپ کو بلا کیا ہوں اس کو کھول کے دو مجھے چلیں جی سلندر نہیں کھول رہا آپ سے ہاں سلندر نہیں کھول رہا یہ جی ایک چمچیز دیں دوسرے والی چمچیز چلو یہ بھی چل چاہیے گی یہ کھل گئی ہے جی سلندر کھول گیا تو مامی اسے ساف کر دیتی ہے باقی کوئی کون کون سا سمال لینا ہے باقی کچھ یاد ہے مامی نے کہا کہ شام کے سبزی وغیرہ لینی ہے ابھی میں کوئی سوچ لوں پھر بتا صبح مثالی وغیرہ کچھ لینے ہو ہاں نہیں وہ مثالی وغیرہ نہیں لیں ہر چیز ہر چیز ہے چلیں ٹھیک لے لیتی چلیں ٹھیک ہے بس سبزی وغیرہ لینی ہے شام کے لیے وہ سوچ لیں آپ بتا دیں مجھے سب سے پوچھ لیں یہ دیکھیں جی یہ دس کلو تو چھوڑیاں ہیں مامی دس کلو چھوڑیاں کوئی بات نہیں ابھی ان کو تیز تو کروانی ہے چلیں ٹھیک ہے یہ چھوڑیاں باندھی ہیں اچھی طرح سے سیفٹی کے ساتھ مامی نے تو اسے یہاں رکھ دیتے ہیں جی سلنڈر بھی لے کے جانا ہے تاکہ یاد رہے گی چھوڑیاں بھی لے کے جانا ہے بھائی کو ساتھ لے کے آجا ہوں چھوٹے کو کہ سلنڈر وغیرہ پیچھے پکڑنا تھا تو ابھی آیا ہے ہم گیس والی دکان پر یہاں پر دیتے ہیں سلنڈر گیس بھرواتے ہیں اور پھر چلتے ہیں چھوڑیوں والے کے پاس چھوڑیاں بانوانے کے لیے بھائی کو یہ تیار دیتے ہیں بھائی صاحب یہ ابھی بنانے اور ابھی تیار کر کے دینے ہیں چکا چک کر کے دینے ہیں ٹھیک ہے باقی جو کل والے دے گئے تھے وہ اچھا وہ تیار ہے یہاں پر یہ دیکھیں اوپر نام بھی لکھے ہوئے تو ان میں سے اپنے ڈونڈتے ہیں پھر اپنے لے کے جائیں گے کتنے تھے چار تھے چلے ٹھیک ہے چار پیس ہیں ہمارا یہاں میں سے باقی صاحب اور کسی کہیں دس چھوڑیاں ہیں اور اس پر نام میں نے لکھ دیئے ہیں تو ابھی بھائی کو کہتے ہیں کہ ریکویسٹ کرتے ہیں بھی بنا دیں کیونکہ وہ تو بن چکی ہیں تو انہیں کے ساتھ مہینے بھی لیتا جاؤں گا بس ان پر زیادہ میند نہیں ہے یہ ایک یہ ہو گئی اور ایک یہ ہو گئی ان دونوں پر زیادہ میند ہے باقی زیادہ میند نہیں ہے بجلی کھڑی ہے تو جلد جلد میں نے کہاں پہلے بنا دو تاکہ بعد میں بجلی چلی گئی تو پھر صبح و عید ہے تو بھائی صاحب بنا رہے ہیں شریع ہیں جی الحمدللہ سلنڈر ہمارا بھر چکا ہے پہلے ہم یہ سمان وغیرہ سوڈے وغیرہ لے کے گھر دے کے آتے ہیں پھر جا کے چھوڑیاں اٹھائیں گے کیونکہ ابھی مستری بھائی بنا رہا ہے تو حلی بھائی کو پیسے دیں حلی بھائی یہ اپنے پیسے ہیں ٹھیک ہے چلیں چلو یہاں سے جو سٹور سے سمال لینا تھا وہ بھی لے لیا ہے ایک دبا دودھ کا ہے کٹن اور ایک گلوکو کا ڈبا تو یہ بھی لے کے چلتے ہیں ابھی گھر یہ گھر دے کے آتے ہیں اور پھر چھوڑیاں لے کے جائیں گے سارا سمان مامی کو آکے دے دیا ہے دودھ والا کریٹ بھی اور مامی نے دوسرا کام نکال لیا ہے یہ جی کیلے بھی چینج کروانے ہیں کیلے بلکل کچھیں اور آپ سیوہیاں بھی بھول گئے ہو سیوہیاں بھی لینی ہے چلیں ٹھیک ہے سیوہیاں بھی لینی ہے اور تیوہ کے لیے یہ کیلے بھی چینج کروانے ہیں کیونکہ یہ تیوہی کھاتی ہے دانت پورے ہیں آپ کے پتہ نہیں سمان کیوں بھول جاتے ہیں مامی نے بتایا نہیں تھا اس وقت ابھی میرا کہہ رہی ہے کہ میں بھول گیا مامی نے بتایا نہیں تھا اس کے دانت پورے بھی میں بھول گئی ہوں چلیں ٹھیک ہے ہماری ریسپی ہے دال کی ہم ہی جان صاف کر رہی ہیں اتنی سی دال پوری ہو جائے گی دھوتے ہیں اور بھلنے کے لیے چھوڑتے ہیں یہ دال پوری ہو جائے گی ہماری پری کو دیکھو اب شرم آگی کیمرے کے سامنے ادھر دیکھو تالی بجھو رو رہا ہے کہہ رہا ہے زد کر رہا تھا مجھے کرنیٹو ایس کریم لے کے دو کرنیٹو کھاتا ہے لڑکا ہمارا لیکن لڑکے کا گلہ خراب ہے اس لیے کرنیٹو نہیں لے کے دنیسا سامن بھائی سے بھی کچھ لینا تھا کیلے چینج کروانے تھے کیلے اند کے پاس اور تو نہیں تھے لیکن چار ایکسٹرا پڑے تھے چینج نہیں کروایا چار ایکسٹرا اور بھی خرید لیا ہیں سٹور سے سامن لینے کے بعد ہم آ چکے ہیں پھر سے مستری کی دکان پر یہاں سے اپنے چھوڑیاں چیک کرتے ہیں یہ چھوڑیاں بھی ہماری بند کی ہیں یہ بھی اندس چھوڑیاں یہ ہیں اور اس کے بعد یہ ہماری نہیں ہے اس میں سے بھی ایک یہ ہو گئی اور ایک یہ ہمارا نہیں ہے دس بارہ چھوڑیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور دو مستری صاحب بنا رہے ہیں تو یہ چھوڑیاں کچھ تو ہیں گھر سبزی وغیرہ کاٹنے والی زیادہ تر اور جو بڑی چھوڑیاں ہیں گوشت بنانے کے لیے وہ چند ہیں تین چار ہیں باقی ساری جو سبزی بنانے والی کی خالہ لوگوں کی اور ہماری سب اکٹھی ہیں یہ والی ہیں تو وہ بھی ہم نے بناوا لی ہیں اور یہ گوشت کاٹنے کے لیے یہ بھی ہم نے بناوا لی ہیں یہ بھی ہم لے کے چلتے ہیں گھر اور بھائی کو دیتے ہیں پیسے اور پھر گھر دلتے ہیں میں سمان گھر لے کے پہنچے ہوں تو یہ دیکھیں اندھیری شروع اندھی شروع ہو گئی ہے اور مامو موپے کپڑا لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں سنایا مامو جی اڑنا جائیں بس یہ خیال کرنا بلکل چلیں کوئی بات نہیں ہے ہوا تو چل رہی ہے ہوا تو چل رہی ہے ہوا تو چل رہی ہے آئیے بات سایئے دیکھیں اندھی تو بہت خوف نک بن گئے اور بہت خوف نک شکل احتیال کر لی ہیں یہ دیکھیں درخت جوٹنے والے ہیں اور جانوروں کو جب سائے کے لیے ٹینٹ لگایا تھا وہ خوٹنے والے ہیں یہ دیکھیں درخت کا تو خطرہ ہے مامو اور مامی کو چیک کریں ضروری باہر بیٹھنے والے ہیں اندر جا کے بیٹھ جائیں وہ بھی رو رہی ہے وہ دیکھو چھوٹنے والے ہیں چھوٹنے والے ہیں چھوٹنے والے ہیں یہ دونوں جہاں پر چھوٹے ہوئے ہیں کھوٹنے والے ہیں چھوٹنے والے ہیں چھوٹنے والے ہیں مامو جی پکڑا اسے نہیں تو یہ اڑ جائے گا جو آج جانور لے کریں بہت اشر خراب ہے اللہ پاک رحم کریں جو آج جانور لے کریں وہ سب کمار رہا ہے وہ سردار بنہ ہوئے آج بلکل بڑا جانور ہے سب سے اس لیے مامو جی یہ اوپر جو سایا لگا ہے یہ تو لگتا ہے اڑتا ہے نہیں اللہ خیر کے لگے جو اس سے بھی ساتھ ہوئے ہیں چاروں طرف سے ہم نے بان کر رکھا ہوا ہے چلو وہ تو اس کو تھی خیر ہے اڑ بھی جائے گا ہم باندھ لیں گے پکڑ لیں گے لیکن یہ دیکھو ترختوں کی حالت اچھو اسوائی طرح پکڑ کے لئے آؤ پکڑ کے لئے آؤ اللہ خیر بھڑے مامو کا حال دیکھیں مامو جی اوپر دیکھیں بلکل حال سنے کیسا حال ہے ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے ہواوں میں اڑ رہے ہیں آپ مزہ نہیں آ رہے ہیں مٹے آ رہے ہیں مٹے آ رہے ہیں جی کیا کہہ رہی تھی اللہ پاک نے جو نعمتی ہے اسی میں شکریہ آدھا کر دیں اللہ پاک نے چادر میں پھر کیوں چھپی ہوئی ہے باہر نکلیں وہ تو صحیح بات ہے میری آنکھ سمیں بہت مرتی جا رہی ہے شکریہ اب اس سائیڈ میں بادل دیکھیں اللہ بہت بادل سیاستہ بادل ہے لیکن جو ہوا ہے اس سائیڈ میں بادل ہیں بہت بہت سورج سورج اللہ 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 بہت تیز اللہ بہت تیز رک جاتی ہے اب اس لرے لے لے لیچی کا اکنی لے لیں اللہ� نمید کرتی ہوں آج کیوڈیو آپ بین بہیوں کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئی ہو تو مرن پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں میرے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے جا پی ہیں مرنے آنے والی ویڈیو مجھے مرنے آنے والی ویڈیو میں موسیقی